موسیقی 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 دو پیاس تھے اس کو میں نے کتوکش کر کے اور بہت اچھی طرح سے پانی اس کا نہیں چوڑ لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہے ہرہ دھنیا ہے میرے پاس 2 ٹی بلی سپون دو سے تین ہری مرچ ہے اس کو بھی میں نے بلکل بارک چوب کر لیا ہے اور پودینہ ہے میرے پاس یہ 1 ٹی بلی سپون ہے گیر ڈالوں گی میں اس میں یہ 2 ٹی بلی سپون ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مسالے ہیں اس میں میں نے نمک لیا ہے 1 ٹی سپون ہے تھی اور 1 ٹی بلی سپون میں نے اس میں سفہ سے زیرہ لیا ہے اس کو میں نے سے ڈروسٹ کر کے موتا موتا سا ک perce preserve بلکل بار ہر سگل کر گیا palms ای صاف наша پہ نیا پہ چوبة مَس مشاہ و آدھاً اس کے ساتھ ساتھ 1 ٹی بلی سپون میں نے یہاں پر دھنیا پہ کسافہ دھنیا پہ کسافہ دھنیا ایتے ہیں گرب مسالہ پہوڈر یقید آپ کی بھی مشاک?" کھانے کا سوڈا لیا ہے میں نے اس میں ضرور ڈالے گا اس سے یہ ٹوٹیں گے نہیں اور ہلدی ہے یہ میں نے ون فو ٹی سپون لیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کیمے میں مکس کر دیں گے بیسن ڈالیں گے گھر ڈالیں گے اور اس سارے سپائسز ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے اس کو بہت اچھے سے تین سے چار منٹ تک ہم جسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کیمے کے ساتھ مکس کریں گے یا گون لیں گے جیسے بھی تاکہ اچھا سا مسائلے ہمارے ساتھ رج بز جائیں پورے کیمے میں کہیں بھی کم زیادہ نہیں ہو اس کے بعد ہم اس میں دھوا دیں گے اچھی طرح سے تین منٹ کے لیے تقریبان سمجھیں گون لیا تھا جیسے آٹے کو گونتے ہیں اب ہم اس میں کوئل رکھ دیں گے تاکہ ہم اس میں دھوا دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کا فلیور اچھا سا اس موکی سا جائے ہم نے یہاں پہ کوئلا دیکھا کے رکھ لیا ہے ہلکا سام اس میں آئل ڈالیں گے ہلکا سام اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس کے ساموشے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہاپ کیجی میدہ لے لیا ہے اب ہم اس میں ون فور ٹی سپون اجوائن ڈال رہے ہیں اور نمک ڈال رہے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اب اس کو پہلے ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اوئل سارا میدے میں مل جائے دیکھیں ہم بہت اچھی طریقے سے ملا چکے ہیں اب ہم نے جب مٹھی کو زور سے بند کیا تو اس طرح سے آٹا بننا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے گھون دیں گے اور تھوڑی سی سخت سی ڈوگ بنائیں گے بہت زیادہ پتلا آٹا نہیں گھون دیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے پانس سے سات میرے تو پھون دیں گے اچھا ہمارا آٹا گن گیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے 30 منٹس کے لیے رکھیں گے ہم سیخ کباب بنا لے دیں گے اچھا میں نے یہاں پہ آئسکریم سکس لیا آپ چاہیں تو سیخوں پہ بھی لگا کے سکو بڑ سکتے ہیں یا کسی بھی پینسل سے شیپ دے سکتے ہیں اور اگر شیپ نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے سموسے بنائیں گے یہ تو ہم ایسی جیسے سیخ کباب بنائے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ کے چلو بیچ میں تھوڑ سی شیپ آجائے تو اچھا لگے گا لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہے ایسا کرنا تو آپ لوگ سادے بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے پہلے ہم سارے کباب بنا لیں گے اس سانی سے ساتھ ہلکا سا ہلکے ہاتھ سے کھینچیں گے تو پورا کباب نکل آئے اس طرح کر کے ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں پہلے ہم نے ایک پین میں چھ ملکے کا ملک گروجی پتہ Jackson اسم کو پہلے کریں اس سے ستمل آج کباب ہیں چھے گیا نیکنم کہیں اس کو ترن نہیں کریں گے ایسا کباب نہیں ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے دال کریں سارے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم سائد چینج کر دیتے ہیں ہلکے آج سے کریں گے ملتے ہیں پہلے پیڑوں پیڑوں ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اس کو بیلتے ہیں اب ہم نے دونوں پیڑوں کو بیل لیا ہے میں آپ کو دو طریقے سے اس کے سمو سے بنانا سکھوں گی ہم نے چھوٹا سا ایک پیڑا لے کے اس کو بیل لیا ہے ہم اس کے سائیڈ میں کباب رکھیں گے کباب رکھنے کے بعد ہم اس کے سائیڈوں میں سارا پانی لگائیں گے اور یہاں سے تقریباً ہاف ہم مطلب بندازے سے چھوڑ کے پھر یہاں سے ہم کٹ لگا دیں گے بارک بارک اور پتلے پتلے یہاں سے ہمیں جوڑا رکھنا ہے آپ لوگ چاہیں تو جس بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کو ایزی لگے اب ہم یہاں سے اس طرح سے کر کے اس کو کھول کر دیں گے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھے اس کو کھول دیں گے تاکہ ڈیزائن اس کا اچھا سا سامنے آجائے یہاں سے تھوڑا سام کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی جیسے فش کی شیپ میں آپ بیل کے یہ والا بھی میں آپ کو ڈیزائن دکھا دیتی ہوں اس کو بیج میں ہم نے کباب پور رکھنا ہے اور سائیڈوں سے کٹ لگا اس کو ایک کے اوپر ایک فول کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چھوٹی سی روٹی ہم نے بیل لی ہے اب ہم اس کو دون سائیڈ سے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا دیں گے آپ لوگ جیسے بھی بنانا چاہیں جو آپ کے بچوں کو پسند آئے چاہیں تو ساموسوں کی شیپ دے دیں چاہیں تو کچھ مطلب کوئی نئی شیپ دے دیں لیکن یہ بہت یونیک اور مزیدار سے ساموسے لگتے ہیں سیخ کباب ساموسے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپ اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کیسے لگی دونوں سائیڈوں پہ ہم نے کٹ لگا دیے ہیں اور ایک کباب رکھیں گے بیچ میں اور سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے کور کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سائیڈوں میں سب میں پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور پھر ایک یہاں سوٹھائیں گے ایک یہاں سے اٹھائیں گے اس کو اس طرح سے ڈیزائن دیتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں اور پھر یہ فرائے ہونے کے بعد یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے سارا پھر یہ جو اینڈ میں تھوڑا سا ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے یا چاہیں تو رہنے دیں یا چاہیں تو کٹ کر دیں میرا خیل سے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے باقی بھی ہم بنا لیتے ہیں پھر اس کو اٹھاتے ہیں کڑھائی میں ہم نے اولی گرم لیتے ہیں ہم نے کباب بنا لیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم فرائے کریں گے بہت تیز آنچ پہ نہیں کریں گے ایک طرف سے اچھے دو سے تین منٹ تک کریں گے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اچھا سا گولڈن کلر جب تک نہیں آجا جب تک ہم اس کو فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر اور یہ فرائے ہو گئے ہیں اور ترنے کے بعد اس کی شیپ بھی نمائی ہو رہی ہے ہم سب اس اسی طرح سے فرائے کریں گے اور آپ کو اس کو سرپ کر دیں گے ہمارے مزیدار سے ساموسہ سیخ کا باب بلکل تیار ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگ پر ریسپی کیسے لگی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں ریزائن کے آپ کے سامنے تل کے رکھے ہیں یہ میں نے فش شیپ میں بنایا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو دوسرے سٹائل کا بتایا تھا اس طرح سے بنایا ہے تو آپ لوگ بنائیے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیے دیئے اچھا سا کمنٹ کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں دوام میاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں بہت خیال